موسیقی 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 جلت اور بہادری کے ساتھ ہی نکلتی رہی پہلا پیراگراف ان تلخ موسموں کے نام ہے برستی ہو کبھی بارش برستی ہو کبھی بارش پر چلتی ہوں ہوائیں بھی بہت ہی دور سے آئیں بڑی مدھم صدائیں بھی بدن سوکے ہوئے پتے کی صورت یوں لرزتا ہو کہ جیسے جسم کے اندر کوئی نشتر گزرتا ہو بدن سوکے ہوئے پتے کی صورت یوں لرزتا ہو کہ جیسے جسم کے اندر کوئی نشتر گزرتا ہو سریں مجھگان ٹھہر جائیں اگر بھولی دعائیں بھی مماسل خوشبوں کے ہیں تمہاری یہ ہوائیں بھی دکھ کے موسم بھی ہمیں کس طرح ہم ان سے گزرتے ہیں اور وہ ہماری یادوں میں کس طرح رہتے ہیں اگلا جو بند ہے وہ ہے وہ جو ہمارے اس وقت لوگ وطن سے باہر ہیں ان کی جو اس وطن کے ساتھ محبت ہے چاہے وہ اپنے کاموں کے سلسلے میں وہاں موجود ہیں دوسرا بادن کے نام ہے سفر کے راستوں پر جب ستارہ سی چمکتی ہے سفر کے راستوں پر جب ستارہ سی چمکتی ہے کشش واپس پلٹنے کی بدن سے آل اپڑتی ہے سفر کے راستوں پر جب ستارہ سی چمکتی ہے کشش واپس پلٹنے کی بدن سے آل اپڑتی ہے تصور چاندنی بن کر ہمیں محمیز کرتا ہے تصور چاندنی بن کر ہمیں محمیز کرتا ہے ذرا سی دیر کو بھی دل جدائی سے جو ڈرتا ہے خیال وصل میں جب بھیگ جاتی ہیں نگاہیں بھی مواصل خوشبوں کے ہیں تمہاری یہ ہوائے بھی مواصل خوشبوں کے ہیں تمہاری یہ ہوائے بھی اور آخری بند ہے اس کا جو کہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہے کہ ہماری چشم کو اپنی بصیرت کب ملے جانے ہماری چشم کو اپنی بصیرت کب ملے جانے ہمیں خود دیکھ لینے کی فضیلت کب ملے جانے تمہارے روبرو ہوں گے کبھی ہم سرخ روح ہوں گے تمہارے روبرو ہوں گے کبھی ہم سرخ روح ہوں گے کہ جیسے ہم ہوا کرتے تھے ویسے ہو بہو ہوں گے تمہارے روبرو ہوں گے کبھی ہم سرخ روح ہوں گے کہ جیسے ہم ہوا کرتے تھے ویسے ہو بہو ہوں گے تمہارے نام کرتے ہیں ہم اپنی سب دعائیں بھی مماثل خوش موہوکے ہیں تمہاری یہ ہے تو ڈاکٹر فرد آپ 23 مارچ کے اس خصوصی شوہ میں شریک ہیں کلم اور کولم میں اور کیا 23 مارچ کے حوالے سے کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم آپ سے آپ کا کلام سنیں گے آپ کی مہربانی آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں اپنے وطن کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا میں شکر گزار ہوں اللہ کا بھی اور اس کے بعد ادارے کا بھی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا خواب جو ایک تحریک کی شکل میں چلتا ہوا ایک سو سال دو سو سال پہلے چل رہا تھا جب خواب اپنی تقمیل کو پہنچا تعبیر کو پہنچا تو انیس سو چالیس میں ہم نے دیکھا کہ قرارداد لاہور پاس ہوتی ہے وہاں جمہور ہی کٹھا ہوتا ہے وہاں بنگال ہی کٹھا ہوتا ہے وہاں پاکستان کے جو عزلہ ہیں ہندوستان کے جو لوگ ہیں سب ہی کٹھے بیٹھ کر ایک دو نظریہ پر مشتمل ایک نئے وطن کا مطالبہ قرارداد کی شکل میں پیش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس قرارداد کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کو ایک تحرک ملا انہیں قائدانہ صلائیت جو قائد عظم محمد علی جناح میں تھی اس کے حوالے سے ایک نئی پرورش نئی روح ملی اس میں نیا لہو دوڑا جنگ ساتھ آئے یوں پھر ہم پاکستان کے حصول میں انتہائی مختصر عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جنگ کے بغیر کوئی خطہ اسلام کے حوالے سے وطنیت کے حوالے سے اور ایک نظریہ کی بنیاد پر وہ قائم ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کے اندر پاکستان کا قیام اللہ کی عطا بھی ہے اور ایک اس دین کی جو سلامتی کا دین ہے جو امن کا دین ہے اس کے حوالے سے ایک ہماری فتح بھی ہے ایک اس کی اپروچ ہے کہ اسلام جو ہے ایک بقا کا دین ہے اسلام کے حوالے سے ہم سلامتی کو لے کر جب چلنا ہے بلکل اور آپ ضرورت بھی ہے کہ ہم اسی پیس سلامتی کو لے کر جو کہ ہم پیغام تھا اور قائد اعظم نے کتنے اچھے طریقے سے ہندوستان میں ہندو سکھ انگریز ان کے بیچ میں رہے کہ اس تحریک کو کتنے اور کوئی خونی انقلاب واقعی نہیں آیا ایک میسج تھا اور ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پر آگی جائے اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے جو اہل کلم حضرات ہیں ان میں شائر ہوں کالم نگار ہوں کلم نگار ہوں انہوں نے ہمیشہ لکھا اور اس تحریک کو اب تک پہماری کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے جب ہلیم قراش صاحب کی طرف جائیں گے تو اس میسج کو جیسا کہ بعض حوالوں سے ریپیٹ کرنی چاہیے ہمیں معلومات تو اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ لکھنا اور تجدید عہد وفا کرنا اور تقرار کرنا ان چیزوں کی ڈیٹیلز بتانا نئی نسل کے لیے کتنا ضروری ہے تو ڈاڈر فرد ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا کلام بھی پیش کریں میں ایک قطع اپنے وطن کے نام اور پھر ایک نظم جسے میں ترانہ کہتا ہوں وہ اپنے جمہور کے نام پیش کرتا ہوں فراز منزل ارفان کا آشنائے رموز ریاض دہر میں سامان رنگ و بو یہ وطن حقیقتوں کے جہاں میں تجلیوں کا پیام حقیقتوں کے جہاں میں تجلیوں کا پیام تنہ حیات میں سرمایہ نمو یہ وطن یہ قطع میں اپنے پاکستان دھرتی کے نام اور ایک جمہور کا ترانہ عنوان ہے کیونکہ ہمارا پاکستان جمہوریت کے حوالے سے ایک اُبھرتا ہوا ایک روشن پاکستان اس حوالے سے کہا ہے اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا دستور وطن ایک نئے سانچے میں ڈھلے گا اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا دستور وطن ایک نئے سانچے میں ڈھلے گا اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا ایک نور اخوت ہے ہر ایک بزم کی رونک ایک نور اخوت ہے ہر ایک بزم کی رونک ہر شخص کے چہرے پہ نئے عظم کی رونک ہر شخص کے چہرے پہ نئے عظم کی رونک ہر دل میں چراغ رخ امید جلے گا اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا تفریق و تعصب کی تجارت تھی خسارہ تفریق و تعصب کی تجارت تھی خسارہ سب ختم ہوا ظلم و تشدد کا اجارہ سب ختم ہوا ظلم و تشدد کا اجارہ اب دل میں کوئی ڈر نہ کوئی خوف پلے گا اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا دل جائے گا یاسیت دیرینہ کا ہر داغ امید کی فصلیں یہ میرا کھیت میرا باغ ہر موسم آئندہ میں پھولے گا اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا دستور وطن ایک نئے سانچے میں ڈھلے گا اب سکہ سلطانی جمہور چلے گا بہت خوبصورت عنوان جمہور کا ترانہ اور اس میں جو ایک جوش اور ولولے کا آہنگ تھا وہ اپنے عنوان ماشاءاللہ اس کا بہت چلے ترانہ ترانہ تھا اور تحریک پاکستان کے بعد آپ دیکھیں بعض مشکل حالات میں ہمارے شائروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اپنے ایسے ترانوں سے ہر وقت وہ چراغ جلایا جس کی اس وقت ضرورت تھی بے شکت تو ہم آگے بڑھیں گے ناظرین ہمارے بڑے نامور بڑے سینئر شائر حلیم قریشی اب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم تیس مارچ کے حوالے سے توڑی سی گفتگو کریں گے خاص طور پر میں چاہوں گی کہ وہ بات یہ کرے کہ نوجوان نسل کے سامنے جو ہم دوبارہ سے ہسٹری بتاتے ہیں ان کی یاداشتوں کو دوبارہ سے تر و تازہ کرنے کے لئے تازہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آئیشہ سب سے پہلے تو آپ نے مولوی فرط اللہ کا ذکر کیا تو میں تھوڑا سا پس منظر میں دراصل سب سے پہلے یہ دھوکوں میں نظریہ کا واشگاف تو نہیں دیمے سے جو اعلان کیا تھا وہ اٹھارہ سو غالبن پچکر میں سر سید احمد خان نے ایک جلسے میں تقریر کی توڑوں اشارہ دیا کہ یہاں پہ دھوکوں میں بستی ہیں جن کی سیاسی مذہبی شناخت جو ہے اور معاشرتی اور اللہ دے لہدا اپنی شناخت دونے اب یہ ایسا ہوا کہ چونکہ برطانیہ کی سلطانت برطانیہ کی اس رمانے میں رالمان یہ چھتیس انیس سو چھتیس یا چھتیس میں یہ برطانیہ کی جو مملکت تھی ان کو انگریزوں کو خیال آیا کہ اس وقت کیونکہ اس کے بعد ایک جنگ کا تبل بھی بڑھ گیا تھا نینٹین فارٹی ٹو میں میرے حال میں فارٹی وان میں فارٹی وان میں تو انگریزوں کو ہماری ضرورت تھی اندوستان سے سپائیوں کی ضرورت تھی لہذا انہوں نے اس وقت کانگریز قائم تھی مسلم لیگ بھی قائم تھی خالباً کانگریز جو ہے وہ اٹھار سو پچاسی میں اور مسلم لیگ بار اور مسلم لیگ انہی سوچے اور اتفاق ایسا ہے کہ دونوں دسمبر کے مہینے میں اور قرار دادے پاکستان یہ تیس مارچ تو انہوں نے انگریزوں نے ان سے کانگریز سے اور مسلم لیگ سے گفتو شنید کی انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی آزادی دیتے ہیں تاکہ آپ کو تجربہ ہو تو ایک الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں بدکسمتی یہ ہوئی کہ زیادہ جو جتنی سی تھے اور مینگ جو ویٹری تھی وہ کانگریز کو ہوئی اور جو مسلم لیگ تھی اس کو ایک پنجاب میں اور ایک بنگان میں دو جگہ پہ ان کو مجارٹی ملی اور پنجاب میں مسلم لیگ جو تھی ان کا یونینس جو تھی سرسکندر ریاد جو تھی یہ وزیراعلا تھے اور وہاں مولوی فضلہ کیا بڑے لیڈر تھے وہ بھی اور اب حیران ہوں گے کہ سندھ جس میں مسلمان بچتے تھے وہاں بھی کانگریز کو اور سرات یہاں مسلمان بچتے تھے وہاں بھی کانگریز وہاں بھی کانگریز کو تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اچھا یہ چیلنج دیکھیں جو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں حلیق قریش صاحب ابھی بھی مسئلے وہی موجود ہیں جو آپ نے جہاں کانگریز کا انفلینس تھا پاکستان بننے کے اتنے ہی عرصے کے بعد اگر ٹو نیشن تھیری پر کوئی بات اٹھتی ہے تو انہی جگہوں پر اٹھتی ہے جہاں کانگریز کی بنیادتی تو میں تھوڑا سا اور ٹائم لیتا ہوں پھر اس پہ تیس مارچ پہ ضرور ضرور آپ تشریف لائیں تو شو آپ کا آپ ضرور تو وہ پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے جہاں مسلمان ہیں وہاں بھی ہمارے سید کو تو پھر وہ سنجیدہ ہوئے پھر اس میں ہماری مسلمانی جو ہے وہ ایک نظریات کی بجائے ایک تحریک کی شکل میں آئی ایک تحریک شروع ہوئی اور پھر یہ جا کے انیس سو چالیس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس میں یہ قرارداد پرش یہ قرارداد جو ہے وہ بنگال سے مولیو فضلق صاحب انہوں نے کی فضلق صاحب نے اور مارک بہت ہے اور پھر چار لوگوں نے اس میں پنجاب اور سراد دوریس کے جو گزدارے آلہ تھے اس وقت اور بھلوجستان انہوں نے اس کو تائید کی اور پھر یہ قرارداد پھر اس کے بعد جو ہے چالیس اور چھے سات سال کے بعد کتنا کام عرصہ ہے ہاں کام عرصہ تو علامہ اقبال علامہ اقبال کا جو تصوری پاکستان تھا وہ انہ آباد کا جو ان کا بڑا عطا ہی ختبہ بلکو غرمان نائنٹین تھرڈی اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا پھر پارٹیس سیون میں یہ ایک جو ہے وجود میں آگیا پاکستان بڑے تلوڑے احسان اب بھی ہمیں یہ جو چیلنجز جس جو میں نے ذکر کی ہے یہ اب بھی ہمیں چیلنجز ہیں بلکو سیر سبائی سطح بی بھی ہیں خومی سطح بی بھی ہیں اور ایک بہت یک جہتی کی ضرورت ہے ضرورت ہے بلکو سیر بلکہ تائیس مارچ کے آج کے دن آپ کے اسی پیغام کو یک جہتی کی ضرورت ہے اور یہی چیز آپ کو مشکلات سے نکال بھی سکتی اب میں آپ کو کوشش سلاتا ہوں اور پھر اگر جب بات گھتگو ہوئی تو انشاءاللہ ضرورت اور ناظرین اب علیم قریشی سے کہیں گے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور اب آپ ان کا کلام سنیں یہ ایک غزل ہے جس میں اپنے بطن کا اشاروں میں ذکر جو کچھ بچا ہے اس کو سمیٹھو چلو چلے جو کچھ بچا ہے اس کو سمیٹھو چلو چلے کیونکہ دو لخت ہو گیا دو لخت ہو گیا اب ہم بنگال کا ذکر کریں علیم صاحب تو کتنی اچھی طرح سے وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن پھر سازشوں کا شکار جو کچھ بچا ہے اس کو سمیٹھو چلو چلے اب راکھی کو تکتے را ہو گئی اٹھو چلے جن کے لیے یہ ساری مصیبت اٹھائی ہے جن کے لیے یہ ساری مصیبت جن کے لیے یہ ساری مصیبت اٹھائی ہے آگے بھی اور کام ہیں ان سے کہو چلیں اور چلتے رہے تو لوگ بھی چلتے رہیں کے ساتھ واہ 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 اب کس کا انتظار ہے میری سنو چلیں اور بالوں میں جو بھی خاک سجی ہے وطن کی ہے دامن جو تار تار ہے اس کو سیو چلیں اس کو سیو چلیں لکھیں تو اس زمین کی ہمایت کا درس ہو مٹی میں اتبار کے کچھ بیج بھو چلیں اور گلزار ہو کہ دار ہو سچ کو سخن کریں مینہ بہت زمین ہے کچھ دار تو چلیں کیا سچ کا آپ نے اور یادوں کے شہر میں اب تیس ماس جو قرارداد کا دن تھا وہ بھی ایک یاد ہے تو یادوں کے شہر میں کسی میلے کی دھوم ہے کچھ دیر کو حلیم چلو ہم بھی ہو جائے بہت خوب بہت خوب اور جو بڑا میسیج آپ نے حلیم قریش صاحب نے جو اتنا بڑا میسیج دیا کہیں کہ زندگی پر بعض مسائل اور مسائب کی موجودگی میں جمعوت تاری ہو جائے مایوسی تاری ہو جائے تو وہ قوموں کے لئے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے ایسے ہی جوش اور ولولے والا پیغام جو ہے کہ جہاں ہیں وہیں سے آگے کو سفر بڑھائیں اور مایوسی کے عالم میں روک نہ جائیں آگے بڑھیں آگے چلیں تو یہی پیغام تھا حلیم قریش صاحب کا ہمارے ساتھ موجود ہے بہت اچھے شاعر سارے ہی اچھے شاعر ہیں سارے بڑے شاعر ہیں نسیم سہر بہت سارے ان کی اور جہتے ہیں ان کی کلیات چند دن پہلے مجھے بہت بڑی شکل میں ملی کچھ کہنا چاہیں آپ کولم بھی لکھتے ہیں اور روزنامہ پاکستان میں بھی لکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کریں اور اس کے بعد اپنا کلام بھی پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان میں کولم کا حوالہ دیا میں سمجھتا ہوں بطور شاعر اور بطور کولم نگار ہمارا یہی فرض ہے کہ تئیس مارچ اور سٹارٹنگ بیک جب سرسید احمد خان سے پھر آگے آئے علامہ اقبال قید اعظم پاکستان کی تشکیل یہ سب مراحل جو ہیں ان میں ہمیں جو جو قربانیاں دینی پڑی جو جو آزمائشیں جو جو سختیاں یہ نئی نسل تک ہمیں مستقل اور مسلسل طور پر ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ نئی نسل کو ہمارے بہت سے معاملات کا ادراک نہیں ہے اچھا یہ نسیمہ سار بظاہر سمجھا جاتا کہ ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا موجود ہے معلومات ساری شیئر ہو رہی ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے بڑی فیک معلومات بڑی غلط معلومات بھی اتنی تیزی سے سپریڈ کرتی ہیں میں یہاں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چلوں کیونکہ بہنسیت کولم نیوگار بھی آپ سے بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے پچھلے دنوں جب نعرہ لگایا ایک ریلوے ٹرین کے اس کے ساتھ کھڑی تھی وہ تو انہوں نے کہا نعرہ تکبر اللہ اکبر اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کو تکبر کے حوالے سے اتنی بڑی خالق کائنات لیکن نعرہ تکبر اللہ اکبر نہیں ہو سکتا تھا ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں غلط انداز میں چلی جاتی ہیں اور شاید وہ مسروف رہتے ہیں ہمارے حکمران سیاستدان بعض چیزیں انہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جیسے جو آج کلم اور کولم میں شخصیات موجود ہیں ان سے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو مشاورت کرنے کا نہ خیال آتا ہے نہ ہی انہیں کبھی یہ سوچ آئی ہے وہ اسی سیاست سیاست میں ہی لگے رہتے ہیں اتنے ہمارے دانشوار شاعر موجود ہیں جن سے وہ مل سکتے ہیں کوئی نہ کوئی پیٹرن بنانا چاہیے کہ ان سے ان کی ملاقاتیں اور سیکھا کریں آپ نے دلست کہا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کام کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں قومی سطح سے اٹھ کر بین الکوامی سطح پر بھی اپنے دو قومی نظریہ کی حقیقت کو بھی پرپگیٹ کرنا چاہیے اور اس وقت جو خاص طور پر ابھی آپ نے ایک حالے میں بڑا علمیہ دیکھا ہے نیوزی لینڈ کا تو یہ اسلام سے جو نفرت ہے اور پاکستان کا تو ہم نے نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا یا ایلاللہ تو اس نعرے میں جو اصلیت ہے جو عمد سندی ہے اس کو ہمیں ضرورت ہے دنیا کے سامنے لیں کہ ہم کسی طریقے سے تنگ نظریہ، تاسوب، نفرت، درشتگردی لیکن کے ذمہ دار نہیں ہے خیر آپ نیوزی لینڈ کے واقعے میں تو وہ کہتے ہیں نا شوٹر ہے شوٹر نہیں ہے وہ تغریبکار ہے اور اس نے درشتگردی کیا وہ ٹیرررسٹ ہے اور اس کو ٹیرررسٹ کہنا چاہیے میں ان کے وزیراعظم نے اس کو ٹیرررسٹ کہا ہے کسی ٹیرررسٹ کہا ہے اسے وزیراعظم خاتون کا جو ایکشن تھا جو انہوں نے بعد میں کیا وہ قابل پیش ہے ایوان انہوں نے دپٹہ لے کے اور ہمارے باقائدہ مسلمانوں کے اترام میں وہ لباس پیش کے انہوں نے لیڈر ہونے کا حق دا کیا ہے ان کے چیرے پر بھی ملال نظر آ رہا تھا ملال انہوں نے کہا یہ نیوزی لینڈ نہیں ہے اور پھر چونکہ وہ آسٹریلیا سے آدمی دہشتگرد جو تھا ٹیرررسٹ وہ آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ تک اس نے سفر کیا اور یہ پلان کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ اٹیک کرنا ہے تو اس میں جب آسٹریلیا کے ایک سینیٹر تھے یا کوئی وزیر تھے مجھے اب اس بات کا ذہن میں نہیں آرہا سینیٹر تھے سینیٹر نے آسٹریلیا کے سینیٹر نے جب مسلمان اتنے بڑے واقعے کے بعد ناظرین جبکہ مسلمان مسجد میں اب مسجد میں وہ کیا کر رہے تھے وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ کسی اور مشن مقصد میں نہیں تھی جیسا کہ مسلمانوں کے بارے میں برا سوچ کے ہمیشہ ہی انہیں غلط دکھایا جاتا ہے وہاں جا کے ان کو اس طرح شہید کرنا پورا من شہریوں کو تو جو سینیٹر ہیں آسٹریلیا کے وہ پھر مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے تھے میں یہاں اس ایک بوائے کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی جو کہ آسٹریلین ہے اور اس نے ان کے انڈام کے سر پہ پھوڑا اور اس کو لڑکے کو بڑی مارنے کی بھی ہم نے دیکھی کہ اس کو مار رہے ہیں لیکن بعد میں اسے رہا کر دیا گیا لیکن اب یہ گلوبلی اس خرابے کو ختم کرنے ہو گا اور شروع ہو بھی چکا ہے اب لوگ سامنے یہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہے اور یہ اس شخص نے تو ثابت کر دیا کہ یہ سفید فارم دہشتگرد تھا تو یہ چیزیں اب سامنے چینج بھی آ رہا ہے اگر آپ سوچیں تو تھوڑا سا گلوبلی چینج آ رہا ہے اور اس کنٹیکس میں یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مسلمان پر ہی جو لیبل لگتا تھا دہشتگردی کا انڈیا میں نیوری لینڈ میں ڈینمارک میں جو کچھ ہوتا رہا کیا وہ دہشتگردی نہیں ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے اپنا جواب ایسا تیار کرنا ہے جو کنونسنگ ہو یہ ہماری بطور رائٹر اور بطور شہر بھی ذمہ داری ذمہ داری بالکل تو وطن کے حوالے سے 23 ماہ کے حوالے سے پہلے دو تین شیر پیش کرتا ہوں ان میں بھی تقریبا وہی پیغام ہے جو میں نے ابھی دیا جے ارشاہ جناب علیم صاحب وطن پوچھتا ہے یہ تم سے سوال وطن پوچھتا ہے یہ تم سے سوال کہ تم نے وطن کے لیے کیا کیا کہ تم نے وطن کے لیے کیا کیا کیے جس نے تم کو عطا رنگ و بو کہو اس چمن کے لیے کیا کیا اس چمن کے لیے کیا کیا اور آخری شہر ہے تمں شاد و عداب تمں شاد و آباد جس نے رکھا بلکل صحیر تمں شاد و آباد جس نے رکھا اس عرض وطن کے لیے کیا کیا وطن پوچھتا ہے یہ تم سے سوال کہ تم نے وطن کے لیے کیا کیا یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے میں نظم جو پیش کر رہا ہوں وہ خاص طور پر صرف یہ ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا سیاست کا سیاست کے ساتھ سیاستدان کا سیاستدان کے ساتھ دانشفروں شائروں کی کہیں اس جگہ موجود سوچ بھی اگر حکمرانوں میں آ جائے تو بہت سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں چونکہ کلم اور کولم آج تائیس مارچ کے حوالے سے اور ہمیشہ ہم ایسی باتوں کو ضرور لے کے چلتے ہیں جیسا کہ ہمارے شوراں نے پیغام دیا ناظرین میں اس وقت بتاؤں گے کہ میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں دونوں بڑے شائر ہیں وہ بھی وہ کون ہیں عبدہ تک ہی ہماری بڑی معروف شائرہ پہلے بھی آ چکے ہیں کلم اور کولم میں خوش آمدید اور دوسرے ہمارے جوہین انہیں ابھی ڈاکٹر مکمل کی ہم انہیں مبارک بات بھی دے رہے ہیں اور ڈاکٹر علی یاسر خوش آمدید تو تائیس مارچ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خصوصی شوہ کلم اور کولم آپ سب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا کہیں گی تائیس مارچ کے حوالے سے اس کے بعد پھر آپ سے ہم شائری بھی سنیں گے شکریہ بہت دو شکریہ کہ آپ نے اس کا بھی سمجھا اور جیسے گفتگو بھی ہو رہی تھی تائیس مارچ پر بہت سار حاصل گفتگو ہم نے سنی ہے بہت اچھی ایک کاروائے ہے جو جذبوں کا بھی تھا اور جو آپ سمجھیں کہ ایک ساحل آشنا کرنا تھا ایک قوم کا کنارہ اس کو ملنا تھا تو یہ تائیس مارچ اس کا وہ پہلا سنگ میل بن گیا پہلا قدم بن گیا لیکن قدم بھی کیا خوبصورت قدم اٹھایا کہ سیدھا جا کر وہ منزل پر پہنچے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں آج سیکھنی چاہیے ہیں بلکل بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر کھنے ہیں پہلے آپ گفتگو کے دین تھیں کہ وہ سیاست کا دانشوری کے ساتھ چونکہ تک خوبصورت انزمام تھا یعنی زم ہوئی ہوئی تھی وہ نظر نہیں آتا کہ وہ الگ سے نہیں اس کو کر سکتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور یہاں آئے ہوئے اللہ مائک بال ہے اور قائد عظم جو ہیں وہ کانوندہ ہیں تو اس طرح خانوں میں بانٹا ہوا نہیں تھا دوسرے یہ کہ وہ بنگال کے ہیں اور وہ پنجاب کے ہیں سبائیت بھی کہیں پر آپ کو نظر نہیں آتی تھی تو جو ایک کلیت ہے نا ایک کوائنٹ تھا کہ مسلمان ہیں رفاقت اور کلیت اور یہ دو کمی نظریہ تھا اس کو لے کر آگے چلے تھے تو اپنی قوم کو کلیت کے ساتھ سب پیش کر رہے تھے چاہے وہ بنگال سے تھے چاہے پنجاب سے تھے لیکن یہ لیڈروں کا کمال تھا ان کا کمال تھا آج کے لیڈر میں یہ کمال نظر نہیں آتا کہ وہ اس بات کا ادراد کریں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر لیڈر کی بصیرت ہے اس کا سب سے بڑا کامی ہوتا ہے کہ وہ بصیرت چیہ ہے سب کی نگاہوں میں وہ اس کے چراغ جلا دے اسی طرح سے اسی زو کے ساتھ سب دیکھنے لگ جائیں یہ خواب جیسے علامہ اقبال کی آنکھوں نے دیکھا ہے تو سب کی آنکھیں وہ خواب دیکھنے لگ گئی تھیں بلکل وہ اتنی اتنی وضاحت کے ساتھ دکھا دیا گیا یعنی بسا دیا گیا ہر آنکھ میں تو یہ ان کا کمال تھا تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے سیاستدان یا یہ تو پھر یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیتیں ہونے ان کی کمیں محسوسیت یہ بات ہے نا کہ اتنی بڑی شخصیت ہونا ان کی اتنی بڑی قدقامت جیسے تھی اور جتنی ان کی دوررس نگاہیں تھیں یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ ابھی اپنے مفات کو دیکھ رہے یہ ہوتا تھا وہوں نے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے اسے دیکھ رہی تھے اب آپ پاکستان کا وجود میں آجانا اور اس ساری ملت کی بقاہ کا سوچ رہی تھے ایک دنیا کے نقشے پر ملک تھا ہی نہیں اور ایک نظر آنا شروع ہے اور یہ موجز آنما ہوا یہ ان کی بصیرت کا نتیجہ ہے بلکل ہم چاہیں گے کہ ایک شاعر اپنے شاعری کے ذریعے خراجت حسین پیش کروں دو تین شاعر پہلے پیش کروں گی یہ ہے کہ پناہ جسمی میسر ہے اس دیار میں ہوں پناہ جسمی میسر ہے اس دیار میں ہوں وطن دعائے تحفظ ہے میں حسار میں ہوں وطن دعائے تحفظ ہے میں حسار میں ہوں اور کمال ہے یہ انہی میربان ہواوں کا کمال ہے یہ انہی میربان ہواوں کا بلندیوں پہ بھی میں جن کے اختیار میں ہوں بلندیوں پہ بھی میں جن کے اختیار میں ہوں اور خزان کے لفظ کی مفہوم آشنا ہی نہیں خزان کے لفظ کی مفہوم آشنا ہی نہیں میں ابتدا سے ہی ایک قریہ بہار میں ہوں خزان کے لفظ کی مفہوم آشنا ہی نہیں میں ابتدا ہی سے ایک قریہ بہار میں ہوں بہار میں ہوں وطن دعائے تحفظ ہے میں حسار میں ہوں کچھ اور اشاہ پیش کروں گی آرزو کے سب کشادہ بامدر تجھ سے ملے آرزو کے سب کشادہ بامدر تجھ سے ملے اے وطن ظلمت میں آثار سہر تجھ سے ملے اور پاؤں رکھنے کو ملی پہلے زمینے سبزگین پاؤں رکھنے کو ملی پہلے زمینے سبزگین بعد میں اپنی مرادوں کے سمر تجھ سے ملے اور آشیانوں کو اماں دراصل تیرا فیض تھی جو اڑانے تھیں انہیں بھی بالو پر تجھ سے ملے اور جو ہوئے تیرے لئے کام آگئے وہ کام بھی جو ہوئے تیرے لئے کام آگئے وہ کام بھی نام میں ہوتے ہوئے سب نام پر تجھ سے ملے اور روشنی نے اب میرے ادراک کو روشن کیا روشنی نے اب میرے ادراک کو روشن کیا ہے میری پہچان لیکن سب ہنر تجھ سے ملے کیا اب آزادی کے حوالے سے بھی ہیں اور تو ایس ماچ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کیا grandmother یہ وجود پائی ہوئی اور ستون и نظم پہ مینار اتحت کے گرد یقین کی ہے امارت بنی بنائی ہوئی اور میں نے یہاں چودہ اگست کا بھی حوالہ دیا ہے کہ عدد سے چودہ کے جڑ کر ملی جو آزا دی عدد کے چودہ سے جڑ کر ملی جو آزا دی صفت میں پھر تو دوامی یہ انتہائی ہوئی صفت میں پھر تو دوامی یہ انتہائی ہوئی اور شیئر دیکھے گا مٹیں گے پے نا علف کاف سین تے نا ہنون مٹیں گے پے نا علف کاف سین تے نا ہنون وقا کی نوکے کلم سے یہ سب لکھائی گئی مٹیں گے پے نا علف کاف سین تے نا ہنون وقا کی نوکے کلم سے یہ سب لکھائی ہوئی اور اس پہ کیوں نہ گمان سر بلند سورج کا یہ تابناکی دیئے نے ہے خود کمائی ہوئی یہ تابناکی دیئے نے ہے خود کمائی ہوئی ہم اس کو لے کے رہیں گے بنے گا پاکستان ہم اس کو لے کے رہیں گے بنے گا پاکستان میرے بڑوں کی صدا ہے یہ فیض پائی ہوئی میرے بڑوں کی صدا ہے یہ فیض پائی ہوئی اور یوں ہی نہیں ہے کرم باریاں نہائی ہوئی حیکن فقہ سے زمین یہ وجود پائی ہوئی بہت امتا ہے بہت امتا ہے بہت اچھا ناظرین وطن سے محبت کے بھی عجیب رنگ ہے جس میں غرور بھی آتا ہے فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور پھر جیسے عابدہ تقی نے درمیان میں کہیں کہیں آجزی اختیار کی تو یہ سارے محبت کے رنگ ہے جو ہم سب کے اس وطن کے ساتھ ہیں ہم آگے بڑھیں گے ڈاکٹر علی یاسر کی طرف اور کہیں گے کہ آپ 23 مارچ کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں اور پھر اپنا کلام پیش کریں جی ڈاکٹر علی یاسر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے موقع دیا کہ اس قومی دن کی مناسبت سے ہمیں حاضری لگوانے کا یہاں پر اور آپ نے بہت خوبصورت انداز سے پروگرام کا آغاز بھی کیا اور پھر ایک کے بعد بھی آپ نے پاکستان کے حوالے سے اور دانشوروں کی شمولیت جو ہے حکومت میں اور خاص طور پر ذہنیت سازی میں رجحان سازی میں قوم کی بہت ضروری ہے تو آپ نے ذکر فرمایا قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت علامہ اقبال کا تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اور بڑی خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمارے پاس ایسے قائدین تھے جنہوں نے ہمارا یہ وطن ہمیں دیا اور تحریک پاکستان میں جنہوں نے بہت قربانیاں دیں کہ جو دنیا کی جو بادشاہت ہے اس کے قابل تھے اور دنیا نے ان کو مانا تھا اور ساری دنیا میں ان کی عزت تھی احترام تھا قائد عظم کا علامہ اقبال کے لیے بہت احترام ہمیں نظر آتے ہیں اور علامہ سے جب بات ہوئی کسی کی تو علامہ نے ان کو اپنا قائد کہا یہ اتحاد تھا بڑا ضروری انہوں نے توڑا نہیں اسے کسی بھی طرح سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ ایک شاعر تھے اور ان کے کلام سے انہوں نے فیض ایک طرح سے قوم کو پہنچایا علامہ اقبال نے اور قائد عظم سے جب کوئی سوال ہوا تک قائد عظم نے کہا کہ اگر مجھے دنیا کے کسی بڑے ملک کی حکومت کی پیشکاش ہو اور ایک طرف وہ ہو اور ایک طرف مجھے کلام اقبال کا انتخاب کرنا ہو تو میں اقبال کے کلام کا انتخاب کروں گا ویسے علی یاسر ہم سارے شاعر لوگ اگر اسی انداز میں متحد ہو جائیں تو حکومت کا در دماغ کھٹ کھٹایا جا سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور قومی میں سمجھتا ہوں کہ قومی رجحانات کے حوالے سے اور قومی معاملات اور مسائل کے حوالے سے ہماری قوم متحد ہے چاہے وہ شاعر ہیں عدید ہیں دانشور ہیں سرافی ہیں کالم نگار ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر کہیں اختلاف یہ زندگی کا حسن ہے وہ ضروری بھی ہے گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دانشوروں کی دانش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے انقلابہ زمانے میں آ سکتے ہیں تو ہمارے ملک میں اپنے دانشوروں سے شاعروں سے عدیبوں سے لکھاریوں سے رہنمائی لینی چاہیے میں ہمیشہ علی یاسر آپ کی بات کو ہی بڑھاوا دینے کے لیے میں حکمرانوں سے ہمیشہ کلم اور کولم میں مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے شاعر دانشور انٹیلیکچول جتنے ہیں ان سے حکومت فائدہ اٹھا سکتی ہے جیسا کہ ہم تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مجھے لگتی ہے بات کئی سالوں سے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تبدیلی کی اس حکومت میں بات کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے تبدیلی لے آتے ہیں اور ملک کی سلامتی اور بعض چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم تو اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں تو اس میں دانشوروں سے کیوں نہیں مشاورت کی جاتی یہ ہمیشہ ہم آج کا بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس دانش سے فائدہ اٹھائیں ہمارے حکومت اقبال نے بھی کہا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کٹھن منزل تو ہوتی ہے کوئی بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کا ایک سفر اس کو تیع کرنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت میں بھی اب دیکھیں تو اقبال سے متاثر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں بولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اقبال کے فلسوے کو لے کر لیکن اس کو کہیں عملی جامعہ بھی پہنانا چاہیے اور اقبال کی فکر کو سب کی پاس کئی آئیڈیاز ہیں فلسوے اور فکر سے روشنی حاصل کر کر اپنی قوم کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے کچھ حالی کی طرف ترقی کی طرف اور حکمرانوں کو اسی طرز محبت اور طرز حکومت کا درس لینا ہے اقبال سے جو اقبال دینا چاہتے ہیں علی آسر جو دانشوار ہیں ہمارے شاعر ہیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ معاشرے کا حساس ترین افراد ہیں وہ جو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ یا پاکستان کی مشکلات کے ساتھ سب سے زیادہ سنجیدگی اور حساس طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں بعض جو وہ پر مشاورت میں ساتھ ملایا جا سکتا ہے جب ہم مانتے ہیں ان کی دانش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ بھی آج اقبال کو جو کہ یاد کر رہے ہیں بلکل اقبال نے میڈم کہا تھا کہ دیدہ بینہ قوم ہے یہ جو شاعر ہوتا ہے یہ قوم کی دیدہ بینہ کا کام دیتا ہے اور شہرات سے یقین بڑی بڑی قوموں نے پتہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ شاعر ہمارے ہاں کونسپٹ غلط ہو گیا اقبال کے بہت دنوں کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ فیض فراز اس کے بعد کہ یہ محض انٹرٹین کر رہے ہیں اور شاعریں ایسا نہیں ہیں جتنی گہری فکر سوچ ابھی آپ نے ہمارے سینئر شوراک کو سنا اس جیسی گہری فکر سوچ اور کہاں ملے گی تحریر کا ایک مقصد اور شاعری ایک مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے جو تخریب سے بچاتے ہوئے تعمیر کی طرف لے کر جاتی ہے تو اب آپ سے یہی کہیں گے کہ 23 مارس کے حالے سے کلام پیش کریں جی بالکل میں ایک پہلے گیت ہے وطن کے لیے اس کے بعد پھر ایک نظم سناؤں گا میری آرزو میرا دیس ہے میری آبرو میرا دیس ہے میری آرزو میرا دیس ہے میری آبرو میرا دیس ہے میری زندگی کی بہار میں گلو رنگو بو میرا دیس ہے میری زندگی کی بہار میں گلو رنگو بو میرا دیس ہے میں اسی کے دم سے عظیم ہوں یہ مقام ہے تو مقیم ہوں میں اسی کے دم سے عظیم ہوں یہ مقام ہے تو مقیم ہوں میری فکر میرا شعور سب میری جستجو میرا دیس ہے میری فکر میرا شعور سب میری جستجو میرا دیس ہے یہ ہنسے بسے میرا خواب ہے یہ وفا و عظم کا باب ہے یہ ہنسے بسے میرا خواب ہے یہ وفا و عظم کا باب ہے میری شائری میری خامشی میری گفتگو میرا دیس ہے یہ حسے بسے میرا خواب ہے یہ وفا و عظم کا باب ہے میری شائری میری خامشی میری گفتگو میرا دیس ہے میرا عشق بھی میرا شوق بھی میری زندگی میرا ذوق بھی میرا عشق بھی میرا شوق بھی میری زندگی میرا ذوق بھی جسے چاہتا ہوں میں روز و شب وہی ہو بہو میرا دیس ہے جسے چاہتا ہوں میں روز و شب وہی ہو بہو میرا دیس ہے اور یہی گیت ہے یہی ساز ہے میری داستان دراز ہے یہی گیت ہے یہی ساز ہے میری داستان دراز ہے مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے میرے چار سو میرا دیس ہے مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے میرے چار سو میرا دیس ہے اور ہن یہ شہر خوش سبھی گاؤں خوش ہے یہ شہر خوش سبھی گاؤں خوش یہ بقاؤ امن کی چھاؤں خوش ہے بقاؤ امن کی چھاؤں خوش چلی ہے محبتوں کی ہوا جہاں کوب کوب میرا دیس ہے چلی ہے محبتوں کی ہوا جہاں کوب کوب میرا دیس ہے میری زندگی کی بہار میں گلو رنگو بو میرا دیس ہے میری آرزو میرا دیس ہے میری آبرو میرا دیس ہے ایک نظم ہے جو جس میں علامہ اقبال کی اسی پلچپیک ہوگی جو انہوں نے ایک تصور پیش کیا پاکستان کے حوالے سے اسی جغرافیائی خطوں کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیریس مارچ کے حوالے سے ہی ہے کہ آج کے دن کی بداولت میرا ہر دن آزاد آج کے دن کی بداولت میرا ہر دن آزاد اے وطن تُو نے کیا ہے مجھے شاد و آباد ناؤ اس قوم کی توفان سے پار آئی تھی آج کے روز حقیقت میں بہار آئی تھی بلکل صحیح ناؤ اس قوم کی توفان سے پار آئی تھی آج کے روز حقیقت میں بہار آئی تھی میری آواز ہے تُو ساز ہے تُو ناز ہے تُو لیکن تُجھ پہ نچھاور دلو جاں اور وصت ایسی کہ نہیں کوئی بھی اس جیسا حسین واہ واہ ناؤ خطوں کے حوالے سے وصت ایسی کہ نہیں کوئی بھی اس جیسا حسین سونا اگلے تیرے غیور بلوچوں کی زمین واہ واہ سونا اگلے تیرے غیور بلوچوں کی زمین اور سر بلندی میں سوا خطہ ایک احسار کی خیر واہ سر بلندی میں سوا خطہ ایک احسار کی خیر میرے گلگت تیرے ہر پھول کی ہر خار کی خیر کیا بات سارے رنگ لے کے آ رہا ہے سر بلندی میں سوا خطہ ایک احسار کی خیر میرے گلگت تیرے ہر پھول کی ہر خار کی خیر میرے کشمیر تیرے سارے نظار روشن میرے کشمیر تیرے سارے نظار روشن رکھے مولا تیری قسمت کے ستار روشن تیری ہر فصل ہے تاثیر میں حیرت انگیز تیری ہر فصل ہے تاثیر میں حیرت انگیز عرض پنجاب زمانے میں ہے سب سے ذرخی در تیری ہر فصل ہے تاثیر میں حیرت انگیز ارض یہ پنجاب زمانے میں ہے سب سے زرخیز تیرے خیبر میں ہے پختون شجاعت کی مہک تیرے خیبر میں ہے پختون شجاعت کی مہک زرے زرے سے اٹھے تیری محبت کی مہک اور تیری روحی میں تصوف بھی ہے اور عشق بھی ہے ریک زاروں میں ہوئیں منزلیں تعمیریں تیرہ محران ثقافت کی حقیقت کا امی تیرہ محران ثقافت کی حقیقت کا امی خطہ سندر رہا عزم و محبت کا امی تیری عظمت پہ فدا ہوں گے ہوادہ تجھ سے اے وطن پیار ہوا اور زیادہ تجھ سے تیری عظمت پہ فدا ہوں گے ہوادہ تجھ سے اے وطن پیار ہوا اور زیادہ تجھ سے اور آرزوں آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ آرزوں کا سمندر ہو مبارک سب کو آرزوں کا سمندر ہو مبارک سب کو یوم تاسی سے وطن پر ہو مبارک سب کو یوم تاسی سے وطن پر ہو مبارک سب کو اور ناو اس قوم کی توفان کے پار آئی تھی آج کے روز حقیقت میں بہا آئی کیا آتے اس مارچ کے حوالے سے بہت خوبصورت نغمہ اور جس میں آپ نے محبت کا بھی وہ کہتے ہیں نا رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی یہ وطن ہمارا رانجا ہے وہ مجھے آپ سنا رہے تھے اور مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ کس قدر خوبصورت انداز میں سارے کلچر سارے ہمارے شہر خطے کشنیر گلگت بلتستان اور سب کو آپ نے یکجہ کر کے یکجہتی کا بھی پیغام دیا بہت خوبصورت ناظرین 23 مارچ کے حوالے سے کلم اور کولم کا خصوصی شو شریع نصیم سہر عبدہ تکی اور ڈاکٹر علی یاسر نے شرکت کی اور ہم نے باتیں بھی کی اور پھر ان شاعروں نے خوبصورت شاعری بھی سنائی قائدیازم کا اقبال کا ذکر ہوتا ہے قائدیازم کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس اقل و دانش اور جو قائدانہ صلاحیتیں ان کی یکجہی کا ذکر ہوتا ہے کہ کس انداز میں آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں جس کا آغاز کیا گیا تھا جس کی تصور پاکستان کو تحریک کی شکل دی گی تھی قائدیازم کے لیے چند اشار ہیں کہ ظلمت زدہ سفر میں جو روشنی بکھیرے ظلمت زدہ سفر میں جو روشنی بکھیرے اور اس طرح کا مجدہ اس ساس کو سنائے علم و عمل کی راہیں کھل جائیں اہل دل پر علم و عمل کی راہیں کھل جائیں اہل دل پر ممکن نہیں ہے لیکن شاہد کوئی ملے گا ممکن نہیں ہے لیکن شاہد کوئی ملے گا اب تیرے جیسا ہم کو قائد کوئی ملے گا 23 مارچ کے خصوصی شو سے آئیشہ مسود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ